بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہم فیض الخٹک امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشحرم زندگی گزار رہے ہوں گے چند مہینے قبل میرے پاس ایک نوجوان آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ فیض بھائی میں نے پچھلے چھ سات سالوں میں کم از کم آٹھ دس کا روبار کر لیے لیکن آج تک مجھے کسی کاروبار میں خاطر خواہ کمیابی نہیں ملی تو آپ مجھے بتائیں کہ میری نکامی کے وجوہات کیا ہیں میں ہر کاروبار میں نقصان کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جتنے کاروبار آپ نے کر لی ہیں وہ سارے رائٹ ڈاؤن کر لو اور آپ خود بھی سوچیں کہ میری نکامی کی وجوہات کیا تھے کن وجوہات کی وجہ پر میں نکام ہوا اور میں بھی اس پر سوچتا ہوں کہ آپ کی نکامی کی وجوہات کیا ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل چونکہ چکچون روشنیوں کا ایک دور ہے کمپیریزن کا دور ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ فلان کے پاس گاڑی ہے فلان کے پاس بنگلہ ہے اب میرے پاس کیوں نہیں ہے اور وہ شارٹ کٹ کے ذریعے رات و رات امیر بننا چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتے وہ چاہتی یہی ہے کہ مجھے دس سالوں کے بعد جو چیز ملنی ہے وہ آج سے ہی مجھے ملے تو دوسری صبح جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیں بھائی آپ کو کوئی وجوہات ملے کہہ رہے ہیں مجھے تو سر کوئی نہیں ملے میں نے کہا کہ آپ کی نکامی کی جو اصل وجہ ہے وہ آپ کی جو طبیعت ہے وہ مسلسل محنت سے گبراتے ہیں آپ یعنی آپ کسی کام کو لگتار نہیں کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پانچ مہینوں کے بعد میں اس سٹیج پہ پہنچ جاؤں حالانکہ یہ زندگی میں کبھی ممکن نہیں ہوتا کہ آپ رات و رات امیر بن جائے یہ کوئی افیون یا چرس کا کربار تو نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں امیر بن جاتے ہیں لیکن وہ جو روشنی ہوتی ہے وہ جو امیری ہوتی ہے وہ چند دنوں کی ہوتی ہے اس کے بعد پھر اندیری رات ہوتی ہے جب آپ لوگوں نے بہت سے واقعات سنیں بھی ہوں گے دیکھیں بھی ہوں گے اور لیکن جو لوگ شارٹ کٹ کے ذریعے امیر بننا چاہتے ہیں یا کمیاب ہونا چاہتے ہیں اس کی کمیابی دیرپا نہیں ہوتی وہ چند دنوں کی یا چند سالوں کی ہوتی ہے اس کے بعد اس پر پھر برے حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں چونکہ کربار ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کو وقت دینا پڑتا ہے اس میں آپ کو چھلانگے لگانے نہیں چاہیے آپ کو مسلسل محنت کرنی چاہیے ہوتی ہے تب جا کے ایک عرصے کے بعد آپ کو ایک سٹیچ پر آپ جب نظر آئیں گے جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا کمیاب ہو گیا لیکن اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہوتی ہے بہت لمبا سفر ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوتا ہے جو اس بیچارے نے جو اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہوتے ہیں اس پر کوئی بھی نہیں سوچتا صرف وہ ان کی موجودہ جو کمیابی ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے تو میں آج اپنے نجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ امیشہ شارٹ کٹ سے امیشہ مسلسل کام سے اور محنت سے ناگب رہیں کیونکہ شارٹ کٹ سے حاصل کی گئی کمیابی دیر پا نہیں ہوتی تو کل میں مولانا وحیدین کی کتاب راز حیات پڑھ رہا تھا تو اس میں میری نظروں سے ایک اکتباس گزرا جس کا ٹائٹل تھا چلانگ نہیں تو یہ اکتباس فیلپ کیپلیو کے ایک مضمون سے لیا گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ایک نجوان شخص ایک بار ایک بزرگ استاد کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں کتنے عرصے میں صاحب علم بن جاؤں گا اس بزرگ استاد نے ان کو جواب دیا کہ دس سال میں نجوان شخص بولا کہ اتنی لمبی مدت میں استاد نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی آپ کو دس کے بجائے بیس سال لگیں گے نجوان پھر بولا کہ استاد جی آپ مدت کو کیوں بڑھا رہے ہیں استاد نے جواب دیا کہ بات کو سمجھو غالباً آپ کے کیس میں تیس سال لگ جائیں گے جو مقصد عام رفتار سے دس سال میں حاصل ہوتا رہتا ہے اگر آپ اسی مقصد کو دس دن میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چلانگ نہیں تو اور کیا اور چلانگ کیوں کے ذریعے امیشہ سفر کلیل نہیں بلکہ طویل ہو جاتا ہے چلانگ لگانے والے کا انجام امیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چٹان سے ٹکرا جاتا ہے یا کسی کڑے میں گر جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے لوٹ کر کسی اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے جہاں وہ مدد تک علاج کیلئے پڑا رہتا ہے اگر وہ عام رفتار سے چلتر ہے تو اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے مگر چلانگ نے اس کو پیچھے ڈال کر اس کے سفر کو اور لمبا کر دیا کسی کام میں دیر لگانا جتنا غلط ہے اتنا ہی غلط یہ بھی ہے کہ آپ اس کو جلت پورا کرنا چاہیں ہر کام کی تکمیل کا ایک وقت ہے اور صحیح تکمیل وہی ہے جو اپنے وقت پر انجام پائے دیر کرنا اگر سستی ہے تو جلدی کرنا بے صبری اور خدا کی اس محکوم دنیا میں بل آخر جہاں پہنچتے ہیں وہ بے انجامی کے سوا اور کچھ نہیں تو میرا میسج آج کے نجوانوں کیلئے یہ ہے کہ ہمیشہ محنت اور مسلسل محنت سے اپنے آپ کو کمیاب کریں جلبازی اور شارٹ کٹ سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ جلبازی اور شارٹ کٹ سے حاصل کی گئی کمیابی دیر پا نہیں رہتی وہ امیشہ چند دن کی ہوتی ہے اور آپ اسی مقام پر دوبارہ چلے جاتے ہوں جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا ہوتا ہے اگر آپ نے زندگی میں کمیاب ہونا ہے تو آپ مسلسل محنت کریں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ ایک کمیاب نجوان ایک کمیاب شخص کی روپ میں نظر آئیں گے شکریہ خدا حافظ